مامو یہ لٹلا بہل ہے زیادہ لٹلا ہے خود لیڑ گیا جاتے ہیں چھوڑی پڑی پڑی ہے وہ کہتے ہیں چھوڑی پڑی رہی ہے تیاری جو ہے وہ کی جاری الحمدللہ پانی وغیرہ بھی لگایا جا رہا ہے اور یہاں پر شفائی بھی کی جاری ہے اور ان کے لئے ہم نے پھر کھانے کا انتظام کیا کھانے کے لئے جو ناں دیکھ چڑھا دیئے سب کھوڑی انگلانہ شہاں کی بستی کی ابھی بھی آتی جاری ہے جو آ چکی ہے بیچاری ان کو دیتے ہیں اب بہت بھر لی ہے چلیں چلیں سارا گوشت تقسیم کر کے ہم واپس آ چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر آپ سے سنگے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہم بھی ٹھیک تھا کہ غلب بہت زیادہ خراب ہے یہ آج جو ہے نا زیادہ نہیں نکل رہی تو اس چیز کو ہم اپنے اگنوڑ ترنا ہے الحمدللہ یہاں پہ جو ہے نا ہمارا تم بھی لگ گیا ہے یہ ہے کہ آن دین آئے بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے آن دین آ جاتی ہے تو بہت زیادہ مشکول ہو جاتی ہے آدھ والا جو بیچ والا جو دندہ ہے نا یہ گر جاتا ہے تو پھر ڈر رکھتا ہے کسی کے سر کے اوپر آگی رہا تو ابھی بھی تیتلی کی طرح اڑتا رہا ہے باکہ اللہ باکھر کرنے والا مامو نیچے پانی کا چھٹکاؤ کر رہے ہیں تاکہ مٹی وغیرہ بھی نہ اڑے اور اس کا ایک فیدہ یہ بھی ہو جاتا ہے جب ہوا چلتی ہے تو وہ تھنڈی ہو جاتی ہے اور سارا دین جو ہے نا اندر تھنڈا تھنڈا محول رہے گا سب میری بینوں کو بھائیوں کو بزرگوں کو سب کو دل کی اطاہ کرائیوں سے بہت 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 عید مبارک جو بیچارے پردیس میں ہیں جو نہیں آ سکے ان سب کو عید مبارک جی بالکل تو الحمدللہ جی قربانی کے لئے جانور جو ہے نا پہلا جانور ہم لے کے آگئے ہیں تو وہ جو ہی ہم انشاءاللہ وہاں پہ چلتے ہیں وہیں پہ سب سے پہلے کاری صاحب سے دعا کرواتے ہیں اور پھر جو ہے نا اس کو اس کو زبا کرتے ہیں اور زبا کر کے پھر لے آتے ہیں یہاں پر یہاں پر بیٹر بنائے گی جی بالکل وہ سارا کچھ میں وہی پہ منشن کروں گا وہی پہ بتاؤں گا کہ یہ کونسا جانور اور کن کی طرف سے ہے اور اس میں کس کس کے حصے ہیں اور ہمیں سب کو اکٹا کرتی ہوں جاتی ہیں استانی کے پاس سب کو مل جا کے لے جاتی جا کے مل کیا پہلا جانور جو ہے نا ہم لے کے آئے ہیں یہ جانور ہے جی یوکے سے ہمارے ایک بھائی ہیں محمد عیوب کی طرف سے اور اس میں کن کن کے حصے ہیں پہلے میں یہ واضح کر دیتا ہوں اور سب ماشاءاللہ یہاں پر جمع ہو چکے ہیں یہاں تک کہ بیل کو باندھ بھی دیا ہے تاکہ بیل جو ہے نا زیادہ ڈر نہ جائے اور بھاگنے نہ پڑ گیا تو اس کو تنگ نہ کرے تو اس کو باندھ بھی لیا ہے اور ماشاءاللہ یہ خوبصورت بیل ہے جی محمد عیوب کی طرح سے یوکے سے اس میں سات حصے ہیں جی پہلا حصے ہے محمد عیوب کا دوسرا حصہ ہے حاجن شہدہ کا تیسرا حصہ ہے جی نازیہ عیوب کا چوتھا حصہ ہے جی محمد شہزاد عیوب کا پانچوہ حصہ ہے جی سائمہ عیوب کا اور چھٹا حصہ ہے آمیر بلال عیوب کا اور ساتھوہ حصہ ہے زوبیا عیوب کے نام کا اللہ پاک ان کی طرح سے دیا ہوا جانور قربانی کے لئے منظور کرے اور سنت ابراہیم ہی ہم پوری کوشش کریں گے کہ احتیاطاً اپنی طرح سے کوشش کریں گے کہ اچھے سے اچھے کر پائیں باقی اللہ پاک منظور کرے اور اللہ پاک ان کو پورا پورا عجر عطا کرے اور کاری صاحب آج ایک بہت پیاری بات کر رہے تھے کہ جو جتنا خوبصورت جانور قربانی کے لئے اللہ پاک ہی رہمیں دیتا ہے جب روز حشر کل سراغ پر اسی جانور پر سوار ہو کے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے تو الحمدللہ اللہ پاک ان کیا دیا ہو یہ جانور اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ان کے لئے یہ جانور آسانی ثابت ہو اور ان کے لئے دھیر سری دعا کرتے ہیں سب سے پہلے جامعہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کا دیا ہوا یہ جانور اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور قربانی کے سنت ابراہیمی کو ہم پورا پورا ادا کر سکیں اور یہ اس کا گوش یہ ہے نا اللہ پاک حقداروں تک پہنچانے کی ہماری بھی مدد کریں دعا کر دیں اللہم صلی علیہ سیدنا وعلا سیدنا وعلا سیدنا وعلا سیدنا وعلا سیدنا ومیدان اللہ و امین محمد و مبارک و سلم صلی علیہ اللہ و امین یا رب العالمین تیرے پیارے خلیل کی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو آج ہم زندہ کر رہے ہیں اپنی بارگاہ کے در قبول کریں اللہ و امین رب العالمین بھئی عیوب کا یہ جانور تیری راہ میں قربان کرنا اپنی بارگاہ کے در قبول کریں اللہ و امین رب العالمین ان کا یہ قربان کر کے پوری فیملی بھال جتنے بھی حصہ دار ہیں یا رب العالمین ان کی طرف سے قربان کرنا اپنی بارگاہ کے در قبول کریں اللہ و امین رب العالمین تمام کے مال جان اس میں برکتیں عطا فر اللہ و امین رب العالمین تمام کے نیک اور جائز مقاسد پور اللہ و امین تمام کی تکلیفیں مصیبتیں اور پریشانیوں کو دور فروا اللہ امین آج آقا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں یا رب العالمین قربانی کر رہے ہیں یہ قربانی کر کے اور غربہ تک گوشت پرسانہ کی توفیق کتا ہے اللہ امین آج غربہ بھی یا رب العالمین آج کی تیرے اس خلیل کی قربانی کا صدقے سے گوشت کھائیں گے یا رب العالمین ان کے لئے یہ گوشت کھانا منافع بفت فرما اللہ امین ان کے مال میں جان میں رزق میں برکت ہے اللہ امین بھئی ایوب صاحب کو پوری فیملی وانوں کو یا رب العالمین سیحت و سلامتی والے زندگی نصیب اللہ امین ان کے مال میں جان میں رزق میں برکت ہے اللہ امین اراہی جس کے سینے بے دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو حرب قصو مجبور کی تو صل اللہ تعالی علا خیر خلقہی ونوری ارشیہی محمد وعلا علیہ وآصحابہی اجمائی ٹائم ہو گیا جی آٹھ بج کر اکتیس منٹ اور پہلا جانور جو ہے نا الحمدللہ ہم اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں ایوب بھائی کی طرف سے یوکے سے تو ابھی دیر نہیں کرتے جلدی جلدی سی اس کو زبا کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا تمبو کے نیچے سارا کچھ بچھا کے چٹائیاں وغیرہ تو وہاں پر شک کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا اس کا گوش جو ہے نا جلد جلد غریبوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا جانور بھی اس کے بعد جی اس کو زبا کرنے کے بعد دوسرا جانور بھی زبا کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں دوسرا جانور بھی ہاں سے کھولے لگے بل ترتیب کیونکہ یونس بھائی کی طرف سے یہ بھی یوکے سے ہے انشاءاللہ اس کو زبا کرتے ہیں اس کے بعد جو بھی جانور بھی لینے کے لیے آئیں گے تو پھر بھی ان کا بھی نام بتائیں گے ہاں وہ بھی ہم بل ترتیب بھی ہم چل رہے ہیں جن کا جانور پہلے آیا ہے ہے تو ہم اسی ترتیب کو لے کے چل رہے ہیں تاکہ کسی کے لیے نہ کوئی یہ نہ سوچیں ہمارا جو پہلے کیوں نہیں قربان کیا قربان تو اللہ باقی راہ میں ہی ہونے لیکن باقی الحمدللہ اسی ترتیب کے ساتھ ہم چل رہے ہیں یہ بنا لیں پھر بکروں کی بھی باری آئے گی پھر بکروں کی طرح آج ہے بلکل برف وغیرہ بھی آ چکی ہے کیونکہ ٹنکی جو ہے پانی کی بنائیں گے وہ والی ٹنکی وہاں پر پڑی ہوئی ہے سامنے نظر آ رہی ہوگی اس کو اچھے سے دھوتے ہیں اور پانی کا بھر کے یہیں پہ رکھیں گے پانی وغیرہ یہاں پہ لگایا تو دیکھیں سوک بھی گیا ہے مبارل مطلب یہاں پہ رکھیں گے تاکہ سارا دن پانی پیچھے ہیں کو سکون طریقے سے ایک جو بیل ہے بہنی کا اس کی خال وغیرہ جو نہ اتاری جا رہی ہے محمد ایوگ کی طرف سے اور دوسرا بیل جو نہ وہاں بھی لے کے آ رہے ہیں سب کو کو ادھر اٹھارو سب کو ادھر اٹھارو مامی چال کرنا آپ در کے ادھر بھا گئی ہے یہ خود جو ہے نا لے دیا ہے وہ یہ نہیں کہ سب کو اتنا ڈرائیا ہے بہت زیادہ ہم نے ہاتھ سوڑے تو پھر بھاگ رہا تھا اللہ پاک اس لڑے جانور کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کریں جی ایک جانور کو جو ہے نا وہ ادھر اس کی خال جو ہے نا اتاری جاری اس لئے ہم نے پردے کا بیٹ میں انتظام کر دی ہے تاکہ اس جانور جانور کو تکلیف نہ ہو اس جانور کے آنکھوں پہ ابھی بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے بھائی نے تو یہ جانور ہے اس جانور کا نام ہے جی موٹی بیل اور یہ ہے جی یوکے سے ہمارے بھائی ہیں محمد یونس کی طرف سے اللہ پاک محمد یونس بھائی کی دیو ہی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کریں اور ان کے حصوں کے نام کچھ یوں ہیں پہلا حصہ ہے جی محمد یونس کے نام دوسرا حصہ ہے جی مطلوب بیگم کے نام تیسرا حصہ ہے جی ربینہ شہین کے نام چوتھا حصہ ہے جی سمینہ جبین کے نام اور پانچوہ حصہ ہے زرین کونسر کے نام چھٹا حصہ ہے راج ولی کے نام اور ساتوہ حصہ ہے خوشی محمد کے نام اللہ پاک ان تمام حصے ملانے والوں کے حصے جنت میں ملا دے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں یہ قربانی قبول کریں کاری صاحب ہاتھ اٹھا کے محمد یونس بھائی اور ان کی تمام جو اس بیل میں جنہوں نے جنہوں نے حصے ملا ہیں ان کے لئے دھے ساری دعا کر دیں اللہ پاک ان کا دیا ہوا جانور سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لئے قربانی کے طور پر اپنی بارگاہ میں قبول کریں جنہوں پوری فیملی کی تمام دنیا کے اندر سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جا رہا ہے آج ہم بھی تیرے پیارے خلیق کو سنت کو زندہ کرتے ہوئے بھائی محمد یونس صاحب ہیں اور ان کی پوری فیملی ہے ان کی قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی اپنی بارگاہ میں اس قربانی کا ثواب پیش کرتے ہیں اللہ امین بھائی یونس کے خاندان رشدار عزیز وقارب والدین دوستا حقباد ادیاء اللہ نیان میں سے جتنے بھی ایمان کی سلامتی میں سے مارد اور بچی بڑھے چلے گئے تمام کے ارواح کو حصہ سواب کرتے ہیں اللہ امین پوری فیملی جتنے بھی یا رب العالمین اس قربانی میں شریکیں حصہ دار ہیں یا رب العالمین تمام کے مال جان رسک کاروبار میں برکتوں رحمتوں کا حضور فرمائے اللہ امین تمام کی نیک اور جائز مقاصد پورے فرمائے اللہ امین تمام کی تکالیف مصیبت پریشانی کو دور فرمائے اللہ امین بھائی یونس کے مال جان رسک میں برکتوں اور رحمتوں کا حضور فرمائے اللہ امین ان کے جو بھی نیک اور جائز مقاصد ہیں پورے فرمائے اللہ امین ان کی تکالیف مصیبت پریشانی دور فرما کریمہ ببخشائے برحالما کہ ہستم اسیرے کمندے ہوا نادارم غیر اسو فریاد رس تو یاسیا را خطا بخش بس وصل اللہ تعالیٰ علاقی خلقہی ونور یرشی محمد وعلیٰ علیہ واصحابہی اجماعین راہی اللہ محمد رسول اللہ چلیں جی نیچے یہاں پر سر بچھائیں اور اس کے اوپر اس کو لٹایا جائے گا بیل کو اور اس کے بعد اس کے بعد جی یہاں پر خون مجھوں کے لئے نہ کھڑا لگایا جائے گا بلٹ کے لئے اور پھر زبا کیا جائے گا آہ آسانی سے بزورک جو ہے نا ہمارے پاس لکہ ماند پریکٹس والے اور ان کا ایکسپیرینس جانور کو زبا کرنے میں ہم نے ان کو بلوایا ہوئے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو اور بھی جانور کو تکلیف دینا گربانی کے جانور کو یہ بھی ہم مناسب نہیں سمجھتے تو اس کو پر سکون طریقے سے یہاں پر زبا کرتے ہیں اسلام میں منع ہے جانور کو تکلیف دینا قربانی کے جانور کو کسی بھی جانور کو زبا کرتے وقت اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے اور ابھی ماشاءاللہ جی سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میں نے بولا نہیں تھا آپ کو درگچی سے اس کو بھی بتا چلتا ہے اس کو میں نے کہا نہیں دکھانا کیونکہ یہ بعد میں رات کو روتی ہے رات کو ایک بجے اٹھ کے نہ روتی ہے یہاں پر گوشت بننا سٹارٹ ہو گیا ہے کیونکہ گوشت وہاں سے آ چکا ہے ان کے جو لیک پیس ہیں جانوروں کے وہ آ چکے ہیں الحمدللہ پیسز تو یہاں پر اب کی بار یہ نئے نیچے ہیں لیکن ان کے اوپر نہ ہم نے پھوڑے بچھائے ہوئے ہیں تاکہ یہ نیچے والا بھی خراب نہ ہو اوپر گوشت میں خود رہے ہیں پھوڑے کے اوپر گوشت بنایا جائے گا تیسی طریقہ جو کہ پرانے زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا اس سے یہ ہے کہ گوشت میں خود رہتا ہے اور میں پھوڑ طریقے سے حق داروں تک پل جائے گا انشاء دوسرا جانور جو ہے نا وہ ہم یہ والا زیبا کر رہے ہیں یہ والا جانور اس جانور کو لے چلتے ہیں وہیں پہ اور اس کے مختلق میں بتاتا ہوں یہ کن کی طرف سے ہے خیشن پہ ہماری شکیہ سے ہاری پیاری سسٹر ہے یہ جانور ہے باقی تیسوں کے طرف ہے اب یہ جنوڑا اور چھوڑے ہیں ان کے وہ کاری صاحب کے حوالے کرتی ہیں کیونکہ یہ شدکہ ہوتی ہے تو یہ چھوڑے ہیں کاری صاحب کے تیسرے جانور کو زبا کرنے کی تیاری جو ہے وہ کی جاری ہے الحمدللہ پانی وغیرہ بھی لگایا جا رہا ہے اور یہاں پر شفائی وغیرہ بھی کی جاری ہے تاکہ اس جانور کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پر کوئی جانور زبا ہوا ہے کاری صاحب میں آپ کو ان کے حصے بتا دیتا ہوں یہ جانور بھی ہماری ایک پیاری سسریں یوکی سے ان کی طرح سے آیا ہے الحمدللہ اور انہوں نے جی پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کے نام دوسرا حصہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تیسرا حصہ حاجی باغ علی کے نام چوتھا حصہ حاجن مطابی کے نام پانچوں حصہ حاجی محمد سجاول کے نام چھٹا حصہ حاجن مقصود بیگم کے نام اور ساتھوں حصہ حظیم بیگم کے نام کیا ہے اللہ باک ان کی دی ہوئی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور سنت ابراہیمی میں اللہ باک یہ جانور جو ہے نا ایزے قربانی اللہ باک اپنی بارگاہ میں منظور کرے ان کے لئے ڈھیر سری ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں کہ اللہ باک ان کا دیا ہوا جانور اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ان کے لئے بیسے رات بیسے خوشی بنائیں اللہ امین اللہ امین اللہ امین تقالیتیں مصیبتیں اور پریشانیوں قدود فرما ان کے نیک اور جائز مقاصد پورے فرما ان کے مال جان رزق کا روبار میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما اللہ و امین 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 برکتے ہیں اور پھر اس کے بھی حصے بناتے ہیں یہ معمول لوگوں نے حصے بنانا بھی سٹارٹ کر دیئے ہیں ہم کتنے کتنے کیجی بنا رہے ہیں عیسی پر ہیڈ ٹو کیجی بنا رہے ہیں اور حصے بنانا سٹارٹ ہو گئے ہیں کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس وافر مقدار میں گوشت ہے تو کسی حق دار گریب کے گھر جائے عید کا گوشت عید کا حصہ جائے دو ٹائم کم از کم اپنے بچوں کو بنا کے ہم نے فیصلہ کیا کہ دو کیجی بر ہیڈ یعنی کہ بر گھر کو جانا چاہیے ایک حصہ دو کیجی بنایا جا رہا جی اللہ پاک سب کی دیوئی قربانیاں اپنی بارگاہ میں بکل کرے اور اللہ پاک ان کو عجر عظیم عطا کرے جانور بنانے والے ساتھ میں افراد کافی زیادہ ہیں اللہ پاک ان کو بھی عجر عطا کرے اس نے ایک کام میں ہمارا ساتھ دیا الحمدللہ اور ان کے لئے ہم نے پھر کھانے کا انتظام کیا کھانے کے لئے جو نا دیکھ چڑھا دیئے کلیچی پہ کرا جو ہے نا ڈال دی کے اندر اور سب کے لئے جو نا کھانا تیار کیا جا رہا ہے روٹیاں بھی بن رہی ہیں روٹیاں بنا رہی ہیں سب جو نا دندور کے اوپر جا رہا چکے ہیں روٹیاں بنا رہے ہیں تب تک نا مامی رش بھی کافی زیادہ لگ چکا ہے جو یہاں پر آ چکے ہیں ان سب کو یہی پر دیتے ہیں اور پھر جو نا رکشے میں لوڈ کرتے ہیں جو باقی کا بچتا ہے نا وہ رکشے میں لوڈ کر کے سب جا کے بستی میں تقسیم کر کے آتے ہیں ٹھیک ہے چلے رش بھی کافی زیادہ لگ چکا ہے کچھ بچے آ چکے ہیں کچھ لوگوں کے گھروں سے اور کچھ خواتین بھی ماشاءاللہ جی کافی ساری آ چکی ہیں تو خواتین کو بھی دیتے ہیں اور پہلا جو ہم نے بیل بنایا تھا ایوب بھائی کی طرح سے وہ الحمدللہ پیک ہو گیا ہے کچھ یہ بڑے ہیں اور ابھی جو نا پیک کیا جا رہے ہیں محمد یونیس بھائی کی طرح سے جو بیل ہے وہ پیک کیا جا رہے ہیں تو مامو کیا خیال ہے ہم دینا سٹارٹ کر دیں ساتھ میں کیونکہ یہ بچارے جو آیا ہوں یہ بھی اپنے گھر جا کے بنائے نا کھانا تو ابھی جلدی جلدی سے نا سب کو تقسیم کرتے ہیں جو گوشت بن چکا ہے مامو لوگ جلدی جلدی پیچھے سے تیار کرتے جا رہے ہیں بزن کرتے جا رہے ہیں اور بھائی جو انہیں ڈال ڈال کے دیتے جا رہے ہیں جلدی جلدی نا سب کو تقسیم کرتے ہیں سب آپی لوگ آئے ہوئے ہیں جو بھی یہاں کے مستحق اور قریب کانتانوں میں سے ہیں قریب گھروں میں سے ہیں سب کو دیا جا رہے ہیں آپ کی والدہ لے نہیں گئی آپ کی والدہ لے گئی ہے ہاں آپ کی میلے گئی ہے سب آش یہ بابا جی ایک آئے ہوئے ہیں اور ایک بھائی آئے ہوئے ہیں ایک ان کا حصہ اور ایک بھائی کا دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ پاک دے رہے ہیں خوش ہیں اللہ پاک خوش رکھیں آپ کے پاؤں کو کیا ہوا ہے یار میرا ایکسیڈنٹ ہے میں بہت غریبا مسکینہ کوئی میری علمتی میں میرے باستے میں سونکتا کرنا آئے ہیں اللہ پاک دے رہے ہیں کہاں سے ویسے آئے ہیں کہاں سے چلیں اللہ پاک آپ کو صحیح دے انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا اللہ پاک سے دعا کیا کریں نماز ادا کرتے ہیں چلیں اللہ پاک بہتر کرنے والا ہے وہ بہتر رازے کا ہے وہ بہتر قدرت رکھنے والا ہے وہ سارا کچھ اس کے ہاتھ میں ہے جی جیسے لوگ آتے جا رہے ہیں لے کے جو ہے نا ان کو دیتے جا رہے ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں اپنے اپنے گھروں کو اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ تیسری تیسرا جانور بھی الحمدللہ آ چکا ہے یہ بھی بنایا جا رہا ہے دو جانور الحمدللہ ان کا گوشت جوانا فینل ہو چکا ہے اور کچھ لوگ آئے بھی ہیں لے کے چلے بھی گئے ہیں اور کچھ لوگوں کو نہ ہم سوچ رہے ہیں کہ رکشے پہ لوڈ کریں جو نہیں آ سکتے دور کی بستی ہیں تو ان کو جا کے وہیں پہ دے ہیں تو مامو بھی یہی اسی بات کے ساتھ ایگری ہیں تو ایسے ہی کریں نا ایک بستی کو دے کے آتے ہیں پھر دوسری بستی کو پھر تیسری بستی کو ٹھیک ہے چلیں گے یہ رکشہ آ چکا ہے تو ابھی سارا جو گوشت پڑا ہوا ہے نا جو پیچھے باقی بن رہا ہے وہ جیسے آتے جا رہے ہیں لوگ مامو آپ لوگ نہ پھر سنبھالیے گا ان کو آپ بنا بنا کے دیتے جائے گا ٹھیک ہے ہا مامو جو باقی بن رہا ہے نا یہ ہم سارا لے کے جا رہے ہیں ہم سارا لے کے جا رہے ہیں جو پھر پھر نا گوشت کے ٹپ بھر کے نا ہم نے رکھ لیا ہے سارے کے اندر ابھی مامی تہبہ بھی ساتھ میں جا رہی ہے اور لٹو خالہ بھی ساتھ میں جا رہی ہے ہم جا رہے ہیں جی بستیوں میں دینے کے لیے تو مامی نے کہا خواتین ہوں گی تو میں بھی ساتھ میں چلتی ہوں سب سے پہلے ہم جا رہے ہیں بستی میں یہ کافی بڑی بستی ہے جو ہم گوشت لے کے جا رہے ہیں وہ اس بستی میں پورا ہو جائے گا یہ بستی یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ والی سیڈ ساری ہے وہ والی سیڈ ساری ہے اور سب سے بڑی بستی ہے اس بٹے کے دوسری جانے پر ہم چاہ رہے ہیں اس والی بستی کو اور اس والی بستی کو سب ساری بستی کی گئے ہیں اگر ہو تو وہ رہی ہیں یہ بہت بڑی بستی ہے اس کے بعد یہ والی بستی وہاں سے شروع ہو رہی ہے ساری یت قریباً کوئی میرے خیال میں لگ بگ تین سو پلس گھار ہوں گے تو یہ آمبر دیتے ہیں یہاں سے شارج کرتے ہیں جس نے بچ جائیں گے میں بچ جائیں گے اور پھر جو ہے نا ہاں 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 ایدر ساری بستی میں میں اور بھائی پوچھ رہا ہے کہ پہلے اس بستی میں لے چلیں میں بھی سوچروں کے پہلے یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اسی طرف بیک اپ بیک بیک ہوتے آئیں گے اور پھر سب کو دیتے ہیں سب کو جو نے یہاں سے آواز لگا دی ہے کہ سب بستی والے آئیں گوست لے کے جائیں اگر گھر گھر ایک سا تو جانی سکتا اور پھر اس والے بستی کو دینے کے بعد ہم پھر جائیں گے اور پھر جائیں گے کبرستان کے دوسری جانب ایک بستی ہے وہاں پہ جائیں گے تب خواتی انگلین آنکھ یہاں کی بستی کی ابھی بھی آتی جاری ہیں جو آ چکی ہیں بیچاری ان کو دیتے ہیں آممہ جی بیچاری تھکی ہوئی تھی وہ آتے ہی بیٹھ گئی ہے سب سے پہلے آجو آممہ جی بسم اللہ بڑے جی دعا کیجئے گا سب کے لیے جن کی طرح سے قربانی آتھیں اللہ باکہ آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے بنائیں اور بچوں کو کھلائیں چلے جی اب جی سب آگے ہیں اس بستی والے ابھی آنے ہیں چلے یہ لے ہمجی یہ آپ کا حصہ ٹھیک ہے بچے کدھے گئے ہوئے ہیں بچے کدھے گئے ہوئے ہیں چلے کیسی طبیتہ اب آپ کی طبیتہ کوئی گزارے لائکھے سائی کوئی میار بانی تھائی بنی رہے ہیں آتھ رہے دی تھائی بنی رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور اللہ باکہ سے دعا کریں آپ کا مکان انشاءاللہ انشاءاللہ بن جائے گا آپ فکر نہ کریں امامی لوگ جائے نا ہمیں تقسیم کر رہے ہیں یہاں پر بھی سب کو جیسے جیسے ٹائم ملتا رہا ہے جہاں جہاں ہاتے جا رہے ہیں ان کو دیتے جا رہے ہیں ابھی آئے ہوئے ہیں جی اس سسر کو دینے کے لیے یہ لیں جی ٹھیک ہے بچوں کو بنا کے کھلائیں ٹھیک ہے جی عزاکاللہ ہمیں تقسیم کر کے ہم آگئے ہیں واپس ہمیں جا رہے ہیں جی جیسے کہ میں نے بولا تھا کہ قبرستانوالی بستی میں ترب بہت بھر لی ہے اس قبرستانوالی بستی میں دینے کے لیے جا رہے ہیں امام لوگوں میں تک بنا رہے ہیں جو نیسٹ ویڈیو میں جانور پیپا ہوگا وہ ہے جی حصوں والا وہ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ضرورت تصمیمات ہیں جب پچھا ہوا گوشت ہے اس کو تقسیم کر کے آئیں یہاں سے گاڑی نیچے نہیں جا سکتی یہ رکشہ دینا نیچے نہیں جا سکتا تو ابھی سب دولا ہے سب گھروں سے خواتین نکل کر آنا شروف ہو گئی ہیں سب کو دینا سٹارٹ کرتے ہیں جی خیر مبارک جی آپ کو عوید مبارک مامی دینا سٹارٹ کریں جی آدھے لی میں آپ کے پانی چاہیں نہیں بہت مہربانی اللہ باک آپ کو بچھ رکھیں چلیں جی چلیں جی اس کی ان کو دے دیں چلیں جی بنائیں اور کھائیں مامی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بنایا گوشت تو کہتی ہیں ہم نے نہیں بنایا چلیں یہ بنائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں جزاکاللہ آجائیں جی آجائیں چلیں جی چلیں آجائیں جی یہ لیں بسم اللہ چلیں اور بچوں کو کھلائیں یہ بھائی کا کھا رہا ہے ٹھیک ہے جی جزاکاللہ چلیں دیں 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 سب کو اس بستی کو بھی دے رہیں اس بستی کو بھی ہم دے آئیں ہم اس طرح بستی کو بھی دیں خواتین کو آواز لگا دی ہے مامی نے وہ آتی جا رہا ہے اور لے کے جاتی جا رہا ہے چلیں بسم خواتین میکنی بہت لیا، ساتھ میں چھوٹا نہیں ہوا چل دئیے اللہ پا خیر کرے گا میں نے کیاپ نہیں لی، میکنی لیا ہوں کیاپ لینے سر میں درت ہو رہا ہے، بس پاکی خیر دیکھیں جنین کبھی چلیں برادر چلیں برادر یہ کام ٹھیک ہے آپ نے تھوڑا سایہ ہو جائے گا نا اس کے اپنے ابھی جلتے ہیں جی تیلوں والی بستی میں اس بستی میں مخباتین رہ گئے نا آجیں 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 مارک شرٹ مارک شرٹ موسیقا موسیقا اعمل کچھ ر встретیست موسیقا scout یہ ویڈیو تو بنے گی کافی لمبی گرمی بھی جو ہے کھر رہے ہیں اور گوشت بھی مانٹ رہے ہیں خوشی بھی ہے الحمدللہ کیونکہ ہم نے اکثر گھروں سے ملوم کیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ ان کے گھر ابھی تک گوشت نہیں پہنچا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائیں کو دی ہوئی امانتیں ہم کوشش کر رہے ہیں گرمی میں کہ سب کے گھر پہنچیں کشم سے اتنی بھوک لگ رہی ہے اتنی بھوک لگ رہی ہے بھوک کی وجہوں نے سر میں درد ہو رہا ہے یہ سنت ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت کھا کے نہ کھانا چاہیے بھامی نے سب کو کہا بھی کہ آپ ناستہ کھانے کے لئے نہیں ناستہ نہیں کرنا قربانی کے گوشت سے مطلب کھائیں گے قربانی کا گوشت اس سے روزہ جیسے ہوتا ہے روزہ آپ کے ہر کریں گے گوشت سے زیادہ سواب ہوتا ہے سب کے گھر گوشت دین کے بعد سب اپنے گھروں میں بنائیں گے اور ہم بھی پھر اپنے گھر جا کے کھانا کھائیں السلام علیکم یا حیلال قبول ابھی پہنچ گئے ہیں جی اس ٹیلے والی بستی میں تو یہاں پر سب کو دیتے ہیں یہاں پر بھی یہ سارے جنہ غریب پرسن ہیں ان کی بیویاں تو گئی ہوئی ہیں باہر مانگنے کے لئے لیکن ہم نے سوچا کہ ان کے گھر بھی حق دینا بنتا ہے تو سب کو بلالیا ہے مرد حضرات آ رہے ہیں ادھر سے بھی بلالیا ہے وہ بھی آ جاتے ہیں سب کو دیتے ہیں یہ بچی کہنی ہے یہ بچی کس کی 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 ہے چلو چلو ابھی دو گھر رہتے ہیں اس سائید پر آ دیں دو آ جائے 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 ان کو دیں یہ کیسا ہم یہ کیسا دیں ٹھیک ہے چلو چلو سارا گوشت تقسیم کر کے ہم واپس آ چکے ہیں تین جانورا الحمدللہ بنایا تھے ہم نے اور تینوں کے تینوں تقسیم کر دیں سوائی اس گوشت کے یہ مامو لوگ جانباد میں بنا رہے تھے ابھی بھی کافی ساری خواتین آ کے بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی دینا ہے ابھی بھی اس سائید پر کافی ساری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی تقسیم کر رہی ہیں باقی جو گوشت بچے ہیں اس کے مامو نے حصے بنوالی ہیں کیونکہ یہ جو بنانے والے آئے ہوئے ہیں بیچارے ان کا بھی حق بنتا ہے ان کو ہم نے تین کیجی کا حصہ دیا ہے دو کیجی ویسے ہم پیرہیڈ پر گھر کو دے رہے ہیں ان کو ایک کلو زیادہ اس لیے دیا ہے کیونکہ یہ بیچارے ہلپ کرنے کے لئے ساتھ میں آ جاتی ہیں اللہ پاک ان کو بھی عجر عطا کریں اور یہ جانا جائیں گے اپنے بچوں کو کھلائیں گے یہ بھی سب بستی کے وہ مزدور ہیں جو انٹیں بناتے ہیں بٹھوں پر وہ بیچارے ہلپ کو آ جاتے ہیں اللہ پاک ان کو عجر دے ان کو محمود دین سب کو پہلے ان کو نہ دے دیں خواتین کو دے دیں خواتین کے جو حصے ہیں وہ بھی یہ ہم پر بنا کر رکھ دی ہیں باقی سارا گوشت بن چکا ہے صرف وہ نہ سری رہتی ہیں وہ بنائی جا رہی ہے چلیں جی آپ سب کو بھوک تو لگی ہوگی بھوک لگی ہے کس کس کو بھوک لگی ہوئی ہے سب کو بھوک لگی ہوئی ہے سب کو بھوک لگی ہوئی ہے سب نے کھانا جو نہیں کھایا تھا چلیں جی چلیں 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 سب کو کھانا بھی کھلائیں گے سب کو کھانا بھی کھلائیں گے اور کھانا کھلانے کے بعد یہ جو باقی کا ہاں پھر ایسا کریں ویڈیو میری کافی لمبی ہو گئی ہے اور موبیل بھی ابھی ہیٹ اپ کر رہا ہے کیونکہ گرمی پہ ویڈیو بناتا کئی بار مجھے موبائل بند کر رکھنا پڑا کئی پہ ویڈیو رہ گئی کئی پہ بنی کئی پہ کیسے کئی پہ کیسے اس طرح نظام سلتا رہا ہے اس بھائی کو بھی دیں مامو ہاں وہ بھائی کئی پہ بھائی کئی پہ کئی پہ کئی پہ بھائی کو بھی دیں اور ان کو بھی دیں آسف بھائی پاکوان بھائی بھائی کو بھی دیں سب میں ہی سے جو ہے نا ان کو تقسیم کر دیا کچھ کو اور کچھ کو جو ابھی کیے جا رہے ابھی کافی سارے اور بھی ہیں تو اب کو بھی پیسا دیتے ہیں برابر کا ساتھ ان کو انکو بھی دیتے ہماری ویڈیو کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کامیٹ ضرور کیا کریں ملتے آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ